بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں امیر حبیق گائے کو غیر قانونی طور پر بلغاریہ کی سرادبور کرنے کے جرم میں سزائے موت سوشل میڈیا پر چلنے والی احتجاجی مہم میں بلغاریہ میں غیر قانونی طور پر سرادبور کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والی گائے کی زندگی پچھا لی بین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق بلغاریہ کی عدالت نے بغیر قانونی طور پر بلغاریہ کی سرادبور کرنے والی گائے پنکا کو سزائے موت سنائی تھی جس پر سوشل میڈیا پر سخت احتجاج جاری تھا جس کے باعث اس کیس نے بین الاقوامی شورت حاصل کرنی تام اب سوشل میڈیا مہم اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد گائے کی سزائے موت ختم کر دی گئی اس گائے کا تلق بلغاریہ کے سردی علاقے سے تھا جسے مالک نے پنکا کا نام دیا تھا کہانی کا آگار کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ گائے پہلے سرادبور کر کے غیر یورپی ملک سربیہ میں داخل ہو گئی تھی جہاں قریبی گاؤں کے دھیارتی نے اسے پکر کا دیکھ بال شروع کر دی گائے کے مالک نے سربیہ کی سردی فورسے سے رابطہ کیا جنہوں نے گائے کو سرادبور کرا کے دوبارہ بلغاریہ کی عدود میں داخل کر دیا تھا اس واقعہ کی اطلاع بلغاریہ کے حکام کو ہی تو انہوں نے گائے کو حراست میں لے کر غیر قانونی طور پر غیر یورپی ملک سربیہ سے بلغاریہ کی سرادبور کرنے کے جنہوں کی دفعات لگا کر عدالت کے سامنے پیش کیا جہاں گائے کو سزائے موت سنا دی گئی تام سوشل میڈیا پر اتجاج نے بلغاریہ کو سزائے موت کی سزا ختم کرنے پر مجبور کر دیا پبلک ٹی وی نیورٹ دیکھنے کا بہت شکریہ تازہ تین خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کی دیئے ہمارا چینل اور وزیٹ کی دیئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈارٹ کام